موسیقی اسلام علیکم عزیز قلعبہ میں ہوں کاریم محمد رفیق آج آپ کے سامنے 10 کلاس کے سلامی اطلاعی کے موضوعات مطالعہ کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ میں ہوں یہ ہے سبر شکر والا چیکٹر اور اس میں چار قوششن ہیں آپ اگر اپنے بک کا پی نمبر 71 دیکھیں یہاں پر قوششنز دیلے ہیں تو اس کے مشک میں چار قوششن دیں 1,2,3,4 تو ہم نے اس کو بھی 2-1 کے قلعے کے تحت آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ کی سبولت کے لیے سوال نمبر 1 اور 4 کا جواب سیم ہیں اور سوال نمبر 2 اور 3 کا جواب بھی سیم ہیں یعنی اگر پہلا سوال آ جائے یا چوتھا سوال آ جائے تو یہی جواب ملنی ہی ہی رنگ اس کا جواب بنے گی اسی طرح اگر سوال نمبر 2 یا 3 ہو تو جواب اس کا یہی ہوگا چلیے سٹاک کرتی ہیں پہلا اور چوتھا سوال جو ہے اس کا جواب دیکھیں کے لیے آپ جائیں گے اپنے موک کے پی نمبر 77 کے اوپر 70 نمبر پیج کے اوپر جواب جائیں گے تو یہاں پر آپ کو سٹاک سے دوسرا پیرا جو نظر آئیتا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سبر کے لغوی ماننے روکنام پرتاشت کا یہاں سے لیتا جہاں یہ پیرا پورا ہو رہا ہے آپ نے رب کا بھروسہ کیا جائے یعنی یہ دو لائنے اور دو دن آل پاس یہ جو پیرا پھنے تھا آپ کا سوا دو لائنے والا یہ آپ کا سبر والی ہیڈن کو مکمل کر دے گا آگے چلیں گے قرآن پاک کی ہوشنی میں تو یہ والی ہیڈن دیکھنے کے لیے پیر نمبر 77 کے اینڈ پہ جائیں اس پیر کی آخری لائن کے آخری ادواز ہیں قرآن پاک قرآن پاک میں انشاءت ہے یہاں سے شروع کر دیں گے اس ہیڈن کو آپ اور اگلے پیر 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 نمبر 77 کے اوپر ان اللہ معصوہ میں یہ والی لائن کی آگے اگلہ بھی اس سے آگے بھی اس سے آگے بھی یہاں پیرا پورا ہو رہا ہے کہ سبر کو اللہ تعالیٰ نے پڑے اس نے والے رسول کی سنت کرا دیا ہے یہ آپ کی دوسری ہیڈی مکمل ہو جائے گی یہاں پر آگے آپ کی کسی ہیڈی ہے سبر کے سامرات سبر کے سامرات یہ سبر کے فائدے کیا ہوتی ہیں سبر کا فائد کیا ملتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ پیر نمبر 70 پہ دوبارہ جائیں کہ میں نے یہ نشانیاں لکھائیں آپ کی سہولت کے لیے ورنہ لیکچر میں یہ باتیں اور بھی نہیں جا سکتی تھی لیکن لیکچر کے لمبا ہونے کا بھی اچھا تھا اور آپ کی سہولت بھی پیش نظر کی اس لیے آپ دیکھیں یہ تیسی ہیڈی سبر کے سامرات تو یہ پیر نمبر 70 کے اوپر لاسٹ پیرا جہاں شروع ہو رہا ہے لاسٹ پیسج مسلمانوں کی تمائی زندگی میں سبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں یہاں سے لیکھ کر اسی پیٹ کی آخری لائن ہے جو سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے بہاں پر یہ چار لائنیں رہیں یہ سبر کی سمراب کی قیدن کو کمپلیٹ کرتے ہیں in this way complete two questions of this chapter one of four یہ دو questions کا یہی جواب ہے آگے چاہیے اس کا طریقہ آپ جو رہیں گے جب آپ اپنی نوٹ سلوک پہ لکھیں گے تو پہلے آپ سوال نمبر 9 لکھیں اور درمیان پہ لکھیں اور پھر نیچے سوال نمبر 4 لکھیں اور اس کے بعد اس کا جواب شروع کر دیں یعنی ایک اور چار کا یہ جواب ہے اب آگے چاہیے سوال نمبر 2 3 پر تو یہ میں نے بتایا کہ دو اور تین کا جواب ہے تو آپ پہلے سوال نمبر 2 لکھیں اپنی نوٹ سلوک پہ اور درمیان میں اور لکھیں درمیان میں لکھیں اس کے بعد لکھیں دوسرا یہ سوال نمبر 9 والا جو question ہے وہ لکھیں اس کے بعد آپ اس کا آنسر شکر کر دیں چلیے آنسر شکر کرتے ہیں شکر شکر جو ہے اس کا اس heading کو آپ دیکھیں گے کہاں پھر آپ کو کے پی نمبر 70 کے اوپر تیسرا پیرا ہے شکر کے لغمانی ہیں کسی کے احسانات اور آنایت پر اس کی تاریخ کرنا یہاں سے لیکھ کر تیسری لائن پر ہے اس کے احسانات پر سجدائے شکر بجا دایا جائے یہاں تا یہ تین لائنیں بھی شکر کرنے ہیں کیونکہ مکمل کرتے ہیں آگے چلیں شکر کے طریقے تو یہیں سے شروع کرنے گی جہاں یہ شکر والے پہلے کے end کے الفاظ ہیں شکر کے تین طریقے ہو سکتے ہیں تو یہ شکر کے طریقے کہہ دیں گے کہ یہیں سے شروع کریں شکر کرنے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر تین کیا ہے آپ نے آپ کو اللہ کے احکام کی بجاہبی اور آپ نے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دینا اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجاہبی اور آپ نے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دینا یہاں تا یہ تین لائنیں لیوالی اور سٹارٹ کالر کے سفر کے دن کے تین ہو سکتے ہیں یہ ملا کہ شکر کے طریقے والے ہے یہ بھی کمپیٹ ہو جائے گی آگے جائیں شکر قرآن باقی روشنے میں یہ بھی چھوٹی سی ہیڈنگ ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ وہاں سے شروع کر دیں گے جہاں آپ کا نمبر تین ہتم گوانا نمبر تین تو وہی سے شروع کریں قرآن کریم میں شکر کے مطلعے بہت تعدید کی گئی ہے یہاں سے لے کر چلتے جائیں آگے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ والی آیت کے لفظ بھی آپ نے لکھنے ہیں اور یاروکی کرنے ہیں اور آگے ترجمت کو انورٹڈ کامہ میں لکھیں گے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا تو یہ آپ کی شکر قرآن باقی روشنے میں یہ والی ہے کیونکہ بھی مکمل ہو جائے گی لیجئے اس طریقے سے آپ کا یہ چیز کر سبر اور شکر والا بھی مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے اس اسیسمنٹ کا تیسرا اور آخری ایکچر آپ کے سامنے لکھائیں گے پس اسیسمنٹ کا موزاد مطالر کا جس کا نام ہوگا آئی دی زندگی تو آپ نے اس کو پہلی چیز کی طرح یا انتہارت والی چیز کی طرح اچھی طرح لکھنا بھی ہیں یاروکی کرنا ہے پوری توجہ کے ساتھ میند کریں اللہ بہم مناسب ہو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی